موسیقی تیلنگر ایکسپس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی وزیراعز بودی نے بھی ریشی سنک کو وزیراعز بودی نے ہندوستانی نجاز سنک کے ذریعے برطانیہ میں مقیم ہندوستانی تاریخ کیوں نے خصوصی مبارک بات دی مدین نے ٹویٹر پر اپنے مبارک باتی پیغام میں کہا کہ ریشی آپ کو برطانیہ کا وزیراعظم بننے پر دری مبارک بات میں مختلف عالمی مسائل پر آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے اور دوہزار تیس کے جامعے منصوبے کو نافذ کرنے کا منتظر ہوں یوکے میں رہنے بالے ہندوستانیوں کے لیونگ بریج کو دیوالی کے خصوصی مبارک بات ایسے وقت میں جب ہم اپنے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو ایک جدید شراکتداری میں تبدیل کر رہے ہیں واضح رہے کہ سال دوہزار پندرہ میں اپنے دور برطانیہ کے دوران لانگ پل کا لفظ استعمال کیا تھا اس لفظ کے استعمال سے وزیراعظم کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہندوستانی اپنے ملک اور اپنے آبائی ملکان ایک زندہ پرداری سالہ برطانیہ کے پہلے اندوستانی وزیراعظم ہے وہ سب اکدوش ہونے والے وزیراعظم لیسٹرز کی جگہ لیں گے قومی دالوکمت دلی اور انسیار پر پٹاکوں پر پابندی کے باوجود آتش بازی کی وجہ سے آلودگی انتہار ستے پر ریکارڈ کی گئی دلی آلودگی کنٹرول کمیٹی طرف سے جاری کردہ دادش شبار کے مطابق دلی انسیار میں پٹاکوں پر پابندی کے باوجود دیر رات تک آتش بازی کی وجہ سے منگل کی صبح آلودگی کی ستے بہت قراب رہی اور ایک یو آئی بڑھ کر تیز سو تیز پہنچ گیا کمیٹی کے مطابق دلی کے جہانگیر پوری میں معمول سے دس گناہ زیادہ فضائی آلودگی ریکارڈ کی گئی ہے مغرب بنگال کے شمالی چوبیرے میں ایک بچے کی موت ہو گئی ایک بچے پولیس اور گورنٹ کے گیٹ نمبر پیش آئے اس حادث سے مقامی اسپتال میں داخل کرتے ہیں نشیات وزیراعظم بنے ہیں یہاں جاری ایک بیان میں مورتی نے کہا ریشیہ کو مبارک بات ہمیں ان پر فخر ہے اور ان کی کامیابی کے خواہاں ہیں انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ وہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے سب سے بہتر کریں گے ریشیہ کی شادی دوہزان نو میں انفوسس کے شریک بانی کی بیٹی اکشتہ مورتی سے ہوئی تھی پیر کے روز برطانیہ کا جنہیں وزیراعظم اتفاق ہی کہا جائے گا کہ دیوالی کے دین سرک کو یہ موقع ملا اور اس سے استحوار کا جوج دبالہ ہو گیا ہندوستانی لوگوں نے برطانیہ میں خوب دیوالی منائی اور ہندوستان میں بھی اس موقع کو جشن کے طور پر منائے گیا شبالی کشمیر کے زل بار ملا کے قضب سپور میں دوران شباق کی ایک عباردات میں ایک مسجد اور ایک رہائشی مکان کو نخصان پہنچا جبکہ آگ بجانی کی کوشش کی دوران دو فائر فائٹرز بھی زخمی ہو گئے ہیں ذراعہ نے بتایا کہ سپور کے تارزو علاقے کی عزت شاہ کالونی میں پیر اور منگل کی درمیانی رات ایک دو منزلہ مکان اور مسجد مصطفیہ نامی ایک مسجد میں آگ نمودار بھی انہوں نے کہا کہ اطلاع مصول ہوتے ہی مہیکمہ فائر اینڈ امرجنسی کا عملہ متعلقہ ساز و سامان سمیت جائے باردات پر پہنچا اور آگ بجانے کی کوششوں میں جھٹ گیا ان کا کہنا تھا کہ آگ کی اس باردات میں مسجد اور رہائشی مکان کو نخصان پہنچا بنگل دیش میں سمندری توفان سترنگ کی زد میں سولہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ تقریباً دس لاکھ لوگوں کو عرضی پناہ گاؤں منتقل کیا گیا ہے حکام نے منگل کی روزی اطلاع دی سترنگ دوفان نے پیر کی رات دیر گئے جنوبی منگل دیش میں دست تک دی رات کی بات یہ ہے کہ مقامی ایتھارٹی تقریباً دس لاکھ افراد کو اس کی آمد سے قبل ہی محفوظ مقامات پر لے جانے میں کامیاب رہی زیب النہار نامی ایک سرکاری اہل کام نے میڈیا کو بتایا کہ مشرقی زل کمیلہ کے ایک خاندان کے تین افراد سمیت سولہ افراد جان بھاق ہو گئے ہیں جن میں زیادہ تر کی امباد درس گرنے سے ہوئی ہے ڈیزاسٹر مانجمنٹ کی وزارت کی سیکریٹری خبرالوحسن کے مطابق دور دراز جزیروں اور ندی کے کنارے نشیبی علاقوں سے نکالے گئے لوگوں کو ہزاروں کسیر المنزلہ عمارتوں پر مشتمل پناہ گاہوں میں رکھا گیا ہے عدداروں نے کہا کہ کچھ معاملات میں پولیس کوئی ان گام والوں کو منانا پڑا جو اپنے گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ملک کے بشتر حصوں میں پیر کے روز موصلہ دھار بارش بھی جبکہ ڈھاکہ کھلنا اور بارسال جیسے شہروں میں زیادہ بارش کی وجہ سے تین سو چوبیس میلی ویٹر بارش ترج کی گئی مانمار سے آنے والے مہاجرین میں سے قلیج بنگال میں سمندری دوفان کے شکار جزیرے پر منتخل کی گئے تقریبا تین تیس ہزار روہنگیاں پناہ گزینوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور وہاں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے ہندوستان کے مغربی بنگال میں پیر کے روز ہزاروں لوگوں کو سو سے زیادہ امدادی مقامات پر پناہ دی گئی لیکن کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور منگل کے روز وہ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں امریکن ریاست محسوری میں سینٹ لوئیس کے ایک ہائی سکول میں ہونے والی فائرنگ سے ایک مشتبہ فر سمیت کم از کم تین کہ مسلح شخص پیر کی صبح نو بجے کے بعد سینٹرل ویجول اینڈ پرفارمنگ آرٹس ہائی سکول میں داخل ہوا فوری طور پر بھی واضح نہیں ہے کہ سکول کی عمارت کی دربازے بند ہونے کے باوجود مشتبہ بندوغ بردار حملہ بر اسکول میں کیسے داخل ہوا آئینی شاہدین نے بتایا کہ حملے کے دوران بندوغ بردار کا حدیات جام ہو گیا اور اس کی وجہ سے کئی جانیں بج گئیں اسکول نے بتایا کہ پولیس نے بندوغ بردار کو فوراں داد گولی مارتی ریپورٹ کے مطابق 19 سال ملزم اسکول کا سابق طالب علم ہے جو پولس کی جوابی کاربائی میں مارا گیا پولیس نے مخابی میڈیا کو بتایا کہ ایک نوجوان کی موت اسکول میں ہوئی جبکہ ایک خاتون نے اسپتال میں دم توڑ دیا ان کا کہنا تھا کہ باقی میں تین لڑکیاں اور چال لڑکے زخمی ہوئے ہیں پولیس نے بتایا کہ بندوغ بردار نے گزشتہ سال اسکول سے گرائیڈویشن کیا تھا اور اس کا کوئی جرائم کا پس منظر بھی نہیں تھا جرمن چانسلر رول آف شولز نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین میں زراعت صحت کے شعبے اور تبانائی کے نیٹ ورکس ہی بحالی سمیت دیگر شعبوں میں مدد کا وعدہ کرتا ہے شولز نے دارل حکمت برلن میں جرمن یوکرائنی بزنس فورم کی افتتح کے موقع پر کہا کہ ہم اپنے شراقتداروں کے ساتھ جب تک ضرورت ہوگی یوکرین کی حمایت کریں گے انہوں نے کہا کہ ملک میں ان خدمات کو بحال کرنے میں ایک نسل کا کام درکار ہوگا عالمی بینک یورپی یونین اور یوکرین کی حکومت کی طرف سے گزشتہ ماہ جاری کردہ ایک تذیر کے مطابق یوکرین کی تابعید نو پر تین سو انچاس ارب امریکی ڈالر خرچ ہونے کا اندازہ ہے یہ اداد و شمار روس کے سات تنازہ شروع ہونے سے پہلے یوکرین کی مجموعی گھرلو پیدبار کے دیڑ گناہ کے برابر ہے چانسلر نے بادا کیا کہ جرمن کمپنیاں یوکرین میں سرمایہ کاری کریں گے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی یوکرین کی تعمیر نو میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ آج مستقبل کے یورپی یونین کے رکن ریاست میں سرمایہ کاری کرتا ہے پاکستان کی صاحب خودرعظم و پاکستان تحریک انصاف کے صدر عبران قان نے ملک میداروں کی جانب سے آئین کے قلاف ورزی کے الزمات کے پیش نظر آلہ عدلیہ سے مداخلت کی درقاست کی ہے خان نے پیر کو جاری بیان میں تحریک ادم اتباعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب آب نے غیر ملکی اشتیال انگیزی پر اختیار کی تبدیلی کی سازش کو دیکھا جس نے پاکستان کو انتشار کی طرف دھکل دیا اور انہیں کہا کہ اس سب کے باوجود آلہ عدلیہ نے فاصلہ رکھا خان نے مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا عدلیہ ریاست کے داروں کی قلاف کاربائی کرنے کے لیے کب خدم اٹھائے گی جبکہ خوانے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آئین کے قلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ کے بعد کل دیر رات وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارن نے اپنے عدے سے استفادے دیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق تارن نے اتبار کو لاہور میں آسمہ جانگیر کانفرنس میں لگائے گئے اسٹیبلشمنٹ مقالف نارک کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا استفاہ پیش کر دیا تاہم ریپورٹ کے مطابق ان کا استفاہ ابھی تقبول نہیں کیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ وزیر قانون پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطابندیال کے ساتھ کچھ جونئر ججس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے زبردست دباؤ تھا جنہیں سپریم کورٹ میں ترقی دی جا رہی تھی واضح رہے کہ اتبار کو آسمہ جانگیر کانفرنس میں تارر مہمان خصوصی تھے جہاں کچھ شرکہ نے تخریر کے دوران اسٹیبلشمنٹ مقالف نارے لگائے تھی آخر میں سرکھیا ایک بار پھر ملگوز امن انتقاب میں پوزیشن کا صفحہ یا یقینی عوام ٹی آر ایس کو بنائیں کامیاب تیلنگارہ بھون میں ریاستی وزیر سریباز سیادو کا میڈیا سے خطاب ریاستی وزیر گنگولا کملہ کر نے کریم نگر میں عدداروں کے ساتھ لیا جائز اجلاس کریم نگر کو صاف سترا سرسبز و شاداب شہر میں تبدیل کرنے کے اخدمات کی دیہ دائے ملگوز کے عوام ٹی آر ایس و بدبار کی کامیابی کے ذریعے ترقیب ادا کرے حصہ وزیر داخلہ محمد محمد علی کا انتقابی مہیم میں حصہ لینے کے بعد رائے دہندوں سے خطاب حضراباد میں دیوالی کے موقع پڑاتش بازی کے دوران سترہ افراد کی آنکھیں متاثر متاثر افراد کو سروجنی دے بھی آئی اسپتال سمیت دیگر اسپتالوں میں کیا گیا داخل زلے مدک میں درجانہ تیراشاری اچھے ڈگری دارشت لنگانہ میں منگل سے ہفتے تک موسم کے خوشک رہنے کا امکان بنگل دیش میں سمندری طوفان سترنگ نے مچائی تباہی سمندری طوفان سے سولہ افراد کی موت دس لاکھ افراد عارضی پنہگا اور امریکی ریاست موسیقی 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 موسیقی